السلام علیکم دوستو ہم خانپور سے کوئی پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں آئے ہوئے ہیں گڑی اختیار خان میں اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ چائے حویلی کے نام سے مشہور ہے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے کچھ ایسا ٹائم نکال کے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اس چائے حویلی جس کی ہم نے شورت سنی تھی یہاں ہم چائے پیس سکے اگرچہ کبلہ سے بھی کئی دفعہ ہم آ چکے ہیں آج سپیشلی ہمیں مدو کیا تھا یہاں ہوتل کے مالکان ناپ فیاس کھان صاحب نے اور جناب صدیق کھان صاحب نے ان کے سپیشل کہنے پہ ہم آئے ہوئے ہیں چائے پیئے کیا زبردست ذائقہ کیا محبتوں بھری چاشنی تھی اس کی اندر ملک محمد یعقوب صاحب بھی تشریف فرما ہے اکبر بیڈانی صاحب تشریف فرما ہے محمد رمضان صاحب تشریف فرما ہے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمانے خصوصی ملک محمد آمیر صاحب دسٹک ایڈوکیشن افیسل لودران وہ بھی یہاں موجود ہے ہم نے جو یہاں پہ وقت گزارا ہے تقریبا کوئی ایک گھنٹہ تمام زندگی بھر کے معاملات موضوعات ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے سماجی معاملات سیاسی معاملات تعلیم سے متعلق معاملات اور باہمی دلچسپی کے موضوعات کا احاطہ کیا ہے زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے ایسا وقت ڈھونڈنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے محبت بھرے لوگوں کے ساتھ کچھ ہم وقت گزار سکیں کچھ باہمی دلچسپی کے امور پر پہس کر سکیں ڈسکس کر سکیں وہ ہم نے ان معاملات کا یہاں پہ احاطہ کیا ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اگرچہ چھوٹی سی جگہ ہے مگر یہ شاہ حویلے کے دوستوں کے جو مالکان ہیں ان کے ذوق کا پتہ دیتی ہے یہ جس خوبصورت سے سجایا ہوا ہے جس خوبصورت پیرا سا لان بنایا ہوا ہے اور جو چاروں طرف کا اس کا منظر ہے وہ بھی بہت دن کو لگانے والا ہے کھانے کا میار تو بہت خوبصورت ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ان دوستوں کی محبت بھرا استقبال اور پیاری پیاری باتیں وہ بھی ہمارے لیے حوصلہ اوزا ہے میں اپنے دوست ملک محمد عامر صاحب سے گزارش کروں گا سر یہ جو وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے یہ کیسا ہے اور سندگی کے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت جو ہے وہ کشید کر لینا کیسا محسوس کر کرتے ہیں آپ تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی دانے جی تینکیو بہت مچ سی چھین صاحب سٹریس ریموول فیکٹرز میں جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ایک پر سکون محول میں جا کر بیٹھیں اور وہاں اگر آپ کپ آف ٹی شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی تو یہ بلا شبہ شہر کی رونکوں سے نکل کر ایک نیچرل ایٹموسفر میں آنا اور موسم سرما کی شام ہو اور روپ بھی ہو اور شائے بھی ہو اور فیاض خانکورائی صاحب کی صحبت بھی ہو صدیق خانکورائی ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کی محفل ہو اس کی دعوت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحے عمر ہو جایا کرتے ہیں تو آج کی زبردست شام ہے اور میں تینکفل ان ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا شکریہ سر تو ہم آج آئے ہیں چلیں جی پھر نیکس ٹائم انشاءاللہ تعالی پھر ہم آئیں گے سر آپ کے ہمیں ہم بلانے اور ہمیں اتنا عزت احترام دینے کا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اللہ آپ کے رزق میں خیر و برکت ہے اور ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں